آج کے ہمارے مہمان انہوں نے بھی ایسی ہی چنوٹیوں کو افسروں میں بدلا ہے اور اسلیپیس ویلنس کی نیو رکھی ہے ان کا نام ہے سنجیب کمار سنجیب جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سیلف میڈ پہ بہت سنائے آپ کے بارے میں دس روی بار شام ساڑھے پانچ بجے زی بزنس پر نموشکہ ساسکال آداب میں ہوں روہد بوس روئے پروگرام سیلف میڈ میں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستوں ہر بار ہم آپ کو ملواتے ہیں دیش کے ان چنندہ ہستیوں سے جنہوں نے اپنی سفلتا کی کہانی خود گڑی ہے اور لاکھوں یواؤں کو پریریت کیا ہے انہوں نے چنوٹیوں کو افسر میں بدلنا ہے ان کے نہ تو آگے پیچھے کوئی گوڈ فادر ہوتے ہیں اور نہ ہی سفلتا کے راستے سے کوئی پریچ ہے اگر ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ ہے ان کا یقین ان کی محنت لگن اور سوجبوج اپنی انہی کالٹیز کے قارن جب یہ کسی محقام پر پہنچتے ہیں تب ہم انہیں کہتے ہیں سیلف میڈ آج کے ہمارے مہمان انہوں نے بھی ایسی ہی چنوٹیوں کو افسروں میں بدلنا ہے اور اسلیپیس ویلنیس کی نیو رکھی ہے ان کا نام ہے سنجیو کمار یہ اسلیپیس ویلنیس کے سی اے او ہے اور ایم ڈی بی سنجیو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سیلف میڈ پہ بہت سنائے آپ کے بارے میں بہت ساری چرچہ ہوگی اس پر لیکن شروعات ہو اس سلسلے کا اور اسے پہلے ان کی سفلتاؤں کے بارے میں ایک چھوٹی سی فلم ہم لوگوں نے بناہی ہے پلیز آئیے دیکھتے ہیں اسلیپیس ویلنیس سیحت کی دنیا میں کامیامی اور دشواس کا ایک لوتا نام ہے اسلیپیس ویلنیس ایک ایسا نام جس نے دیش کے کونے کونے میں اپنی امیٹ چھاپ چھوڑی ہے پوروراشترپتی پرنم مکھر جی کے کرکملوں سے شری سنجیب کمار جی کو چیمپیونس آف چینج سممان سے نواز آ گیا جس میں دیش کے کئی مکھے منتری نامی گیرامی منسٹر سماد سیوی ادیوگ پتی اور گن ماننے لوگوں کا نام شامل تھا ماتر چھ سالوں میں اسلیپیس نہ صرف آج لوگوں کے دلوں میں بلکہ بھارت کی ٹاپ ٹین ڈیریکٹ سیلنگ کمپنیز میں بھی اپنا ستھان بنا چکی ہے اور ہمیں بھروسہ ہے کہ جلد ہی ڈیریکٹ سیلنگ کے کشیتر میں نہ صرف بھارت کی بلکہ پورے وشو کی نمبر ون کمپنی ہوگی اسلیپیس ویلنیس آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ سنجیف کمار ایک ایسے شکسیت ہے جو ہر بل پڑکس کی دنیا میں ایک کرانتی لے کر آئے ہیں اور ان پڑکس کو گھر گھر میں پہنچانا چاہتے ہیں سنجیف جی آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے میں بہت ہی کیوریس تھا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو نام ہے اسلیپیس ویلنیس یہ آپ نے کیسے سوچا اور اس کا مطلب کیا ہے اسلیپیس ویلنیس کا مطلب ہے گوڈ آف میڈیسین گوڈ آف میڈیسین جی جی یہ گریگ کے بھگوان تھے تو جب میں نے سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے ویلنیس انڈیسٹی میں تو ویلنیس انڈیسٹی ویلنیس پر پروڈکس کے مادیم سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں آرام ہوتا ہے تو پس تھوڑا سے لگا کہ یہ نام بہتر رہے گا بیشت رہے گا اسلیپیس کیونکہ میں نے ویسے تو پڑا لکھا ہوں لیکن یہ شب میں نے بھی نہیں سنا تھا جب آپ نے شروعات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے آگے پیچھے کوئی گوڈ فادر نہیں تھا کوئی مدد شاید نہیں ملی ہو تو آج آپ اس مقام پر پہنچے ہیں شروعات کیسے ہوئی شروعات ہوئی کہ میرے فادر صاحب بیمار ہو گئے تھے تو انہیں ٹی وی ہو گیا تھا تو ٹی وی ہونے کے بعد ان کے فیپڑوں میں پانی بھر گیا تھا تو پانی جب ڈوکٹر نے کہا کہ پانی نکالنا پڑے گا پھر نو مہینے کا انہوں نے میڈیسن دیا گیا تھا تو ٹی وی کی جو میڈیسن ہیں کافی ایوی ہوتی ہیں تو بوڈی کافی ویک ہو جاتی ہے ٹی وی کی میڈیسن نے ایمیونیٹی بھی کم ہو جاتی ہے جی ایمیونیٹی بھی کم ہو جاتی ہے تو میرے کسی دوست نے کہا ایک ہرول پروڈکٹ تو یوز کر سنجیف جی جب بھی ہم لوگ کوئی نئی چیز کوئی نیا بزنس کچھ بھی نیا شروع کرتے ہیں جو ہمارے سب سے خریبی ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں خاص کر جب آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو لوگ سوچتے کہ ارے یار یہ تجھ سے نہیں ہوگا اتنا بڑا کیوں سوچ رہا ہے ایم شور کہ آپ کے ساتھ بھی شروعات میں ایسا ہوا ہوگا کچھ بتانا چاہیں گے آپ کے شروعاتی دور کے بارے میں ہاں جب انسان سر اپنی مطلب جو اس کے اسیٹس ہیں یا جو اس کی نولیج ہے یا اس کا ٹیلینٹ ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے انوسار اگر سوچتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کچھ انسان بڑا سوچ لیتا ہے اپنی سوچ سے تو سب لوگ روکتے ہیں ٹوکتے ہیں اور میں لگتا نہیں ہے کہ بھئی اتنا پڑا لکھا بھی نہیں ہے اتنا ٹیلینٹیڈ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے اتنا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے تو شاید یہ نہیں کر پائے گا تو ہوتا ہی ہے سر وہ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی ٹوکتے ہیں بھاروالے اپنے ہی ٹوکتے ہیں بھاروالے تو انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا کریں گے کیا کریں گے لیکن اپنے ہی ٹوکتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا میرے تو مدر فادر کو بلیو نہیں تھا کہ میں کچھ کر باؤں گا ایک سوال جو زہن میں آرہا ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کا بیگراؤنڈ یہ نہیں تھا تو آپ نے اسلیپیس ویلنس کھولنے کی سوچی کیسے اور کم سر میں ہمیشہ سے سوچتا تھا لائف میں میں پہلے جوب میں تھا تو سوچتا تھا کوئی اچھا بزنس کرنا ہے تو جب میں بزنس کے بارے میں سوچتا تھا تو ایک تھوٹ ہمیشہ آتی تھی کہ بزنس کرنے کے بعد گالیاں بہت ملتی ہیں بزنس من کو لوگ پسند نہیں کرتے اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ لوگوں کی نیڈ ہوتی وہ سوان بھی خرید گلاتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ لالچی ہیں ان لوگوں نے زیادہ پیسہ لے لیا تو میں نے کہا کوئی ایسی انڈرسٹری چولوں کچھ ایسا سوچوں کہ میں لوگوں سے پیسے بھی کمالوں اور لوگ بھی پیسے کمالیں لیکن جو پروڈیکٹ میں انہیں دوں اس کے بعد مجھے نہ مطلب ڈی گریڈ نہ کرے اور کہیں یار مزہ آگے آپ کے پروڈیکٹ کو لے کے اور پروفٹ بھی مل جائے لوگوں کی دعائیں بھی مل جائیں اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا تو فرم مجھے سمجھ میں آئی یہ ویلنس انڈرسٹری ہے اور وہ بھی ہرول پروڈیکٹ کے ساتھ اگر میں کام کروں گا اور لوگوں کا اچھے پروڈیکٹ دوں گا لوگوں کو اس کا فائدہ آئیں گے ریزلٹس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ مجھے دعائیں بھی دیں گے اور ایک اچھی کمپنی بھی ہماری گروہ کرے گی لوگ بھی ہمارے ساتھ گروہ کریں گے سنجیب جی ایک بہت انٹریسٹنگ بات ہے آپ کے بارے میں جو شاید کنزیومرز نہیں جانتے کہ آپ نے یہ سب کرنے سے پہلے سولہ سال سولہ سال آپ نے بھارتیہ سینہ میں بتائیں جی سر ارے سر اس کے بارے میں تو کچھ بتانے پڑے گا ہاں جب میری جیون کی شروعات ہوئی تھی تو شروع میرے فادر جو ہیں وہ آرمی میں تھے تو ہمارا پورا پریوار پیڈیوں سے آرمی میں تو مجھے بھی آرمی بہت پسند تھی میں نے اتنا ضرور کہا تھا فادر سے میں لونگ لائف سروس تو نہیں کروں گا لیکن ایک بار فوجی جرور بنوں گا کیونکہ جو فوجی بن کے جو ملتا ہے سیکھنے کو سمجھنے کو یا جو محنت کا جذبہ یا جو کونفیڈنس ملتا ہے یا جو جیتنے کی جو عادت ملتی ہے وہ اپنے آپ میں مطلب کسی انسٹیٹوٹ میں نہیں مل سکتی وہ فوج کی نوگری کر کے وہ کوئی سکھا نہیں سکتا ہے جی 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 کہاں کیا پوسٹنگ تھی کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں ہاں میری پوسٹنگ احمد نگر رہی ہے حسار رہی ہے ہم اپنا کشمیر میں پولواما ڈیشٹک جو آسا پولواما میں ملٹنسی و پچپن آرار میں میری پوسٹنگ رہی ہے اور جب وہ پچپن آرار کھڑی ہوئی تھی سنجیب جی کا جو بزنس موڈل ہے وہ ان سدھانتوں پر آدھارت ہے جہاں لوگ اپنی شرطوں پر آرثک سوطنترتا کا جیون بیتا سکتے لیکن شروعات میں ایسا نہیں تھا لوگوں کے مند میں کہیں نہ کہیں یہ نیٹ ورکنگ انڈسری کو لے کر بہت سارے نیگیڈیو ویچار تھے چلیے جانتے ہیں کس کا کارن کیا دا سنجیب جی سر ڈاریک سیلنگ جو انڈسٹری ہے یہ بہت ایتھیکل ہے اور اس کا نیچر آف ورک بھی بہت بیوٹی فول ہے یہاں کوئی بھی آدمی اپنا بھوشے بنا سکتا ہے لیکن یہ موڈل ایسا ہے کہ اس میں گروہ بھی اچھی آتی ہے سمیہ سے آتی ہے اور کوئی بھی ویکتی گروہ کر لیتا ہے اور یہ پروفیٹی بیلٹی بھی اس میں اچھی ہے انڈیوزول کے لیے بھی اور کمپنیز کے لیے بھی تو اس موڈل کو کوپی کر کے کچھ لوگوں نے یہ وے آف ورکنگ کوپی کر کے کچھ گلت کمپنیاں مارکٹ میں آتی ہیں جو ہوتی ہیں دو سو روپے دو چار سو روپے دیں گے یا آپ ہزار لاکھ روپے دے دو تو مہینے کے تین تین ہزار کی سیلری دیں گے سیلری بیسٹ کمپنیاں ہنے منی ڈوٹیشن کمپنیاں کہتے ہیں چیٹ فنڈ کمپنیاں کہتے ہیں تو ایسی بہت سی کمپنیاں انڈیوزول کے آرڈ میں آکے اور مارکٹ کو گندہ کر جاتی ہیں تو پھر جب ہم لوگ بھی مارکٹ میں جاتے تو لوگ ہمیں بھی انہی نظر سے دیکھتے ہیں ہم پروڈیکٹ بیس ہیں ہماری فیکٹری ہیں لیکن لوگ اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دو کے چار کرنے والے تو نہیں تو اس وجہ سے بہت سی کمپنی آئیں انہوں نے بہت مارکٹ گندہ کیا آپ گورنمنٹ کافی سکت ہوئی ہے کافی اچھے رولز لے کے آئیے اور ڈائریکٹ سیلنگ کے لیے شروعات میں لوگ بھی آپ کو دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں سنجیر جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا بیچیں گے سر شروعات میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم جاتے تو لوگ ملتے نہیں تھے یہ تو وہی لوگ ہیں جو ٹوپی پہناتے ہیں تو اسی کاران سے کیونکہ انڈسٹری خراب کر دیں گے جب کی انڈسٹری USA اور کینیڈا اگر ہم جائیں آؤٹر کنٹریز تو بہت رسپیکٹ ہے اس انڈسٹری کا بہت رسپیکٹ سے اس کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اتھیکل کمپنیاں لائک ایم بے آپ نے سنا ہوگا ہر بر لائپ سنا ہوگا یہ اچھی اچھی ایف ایل پی ہیں یہ اچھی اچھی کمپنیاں ہیں اور بہت سالوں سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی گروہ ینگ ایسٹرس نہیں ہا پائی ہے کسی بھی ایج امر کے انسان نہیں ہا پر اچھی گروہ بھی پائی ہے سکسے بھی پائی اور کمپنیاں بھی آج بہت اچھے لیول پر ہیں اور بہت اچھے سا بھی کمپنیاں پروڈکٹ بھی بنا رہی ہیں بھارتی سینہ سے سیوہ نیورتھ ہونے کی وجہ سے ہی شاید سنجیو دیش اور دیشواسیوں کو سب سے آگے رکھتے ہیں اور ہمیشہ بہترین اتھپادوں کو ہمارے تک لانے کی پوری پوری چیشتہ کرتے ہیں سنجیو کے جیون اور ان کے ڈائریک سیلنگ بارل کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیمت جائیے گا تو یہ تو اچھی بات ہے سنجیو جی تو یہ بتائیے ہمارے آڈینس کو کہ اس وقت آپ کسی پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں یا کسی پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ آپ کچھ لانچ کرنے والے ہیں آپ بتانا چاہیں گے ہمارے پیوز کو ہاں سٹر پروڈکٹ پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں ابھی سپلیمنٹس پہ ہم کام کرρε ہیں جیسے ہربل پہ ہم نے بہت کام کیا ہے کچھ ایڈوانس لے کے آ رہے ہیں کچھ ایڈوانس ہربل پرڈکٹ کچھ ایڈوانس فود سپلیمنٹس جو کی لوگوں کی ہیلتھ کے لیے اچھے رہے ہیں لوگوں کی ویلنیس کے لیے اچھے رہے ہیں کیونکہ کہیں کہیں آج کل لائف اسٹیل ڈیجیس کی مارا ماری اور کی ہے ہر انسان لائف اسٹیل ڈیجیس سے کہنا کے گر سیتے ہیں اور لائف اسٹیل ڈیجیس سے انسان تب ہی بس سکتے ہیں ایک تو اپنا لائف اسٹیل صدار ہے اور کہنا کے اورگانک کی طرف جائے ہر بلس کی طرف جائے اچھے سپلیمنٹس یوز کریں کیونکہ آج فوڈ میں جو ہم کھانا کھاتے اس میں اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں جو پروٹین منیرال ہمیں چاہیے جو کاربوریٹ چیزیں وہ پروپر ماترہ میں نہیں مل پاتے تو اس لئے کہیں نگی سپلیمنٹس کا بھی سارا لینا پڑتا ہے تو ہم لوگ ہمیں سے ہی ایڈوانس کچھ نو کچھ نیا کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ نیا کرتے رہیں گے ہاں ایک اور انڈریسٹنگ قویسچن ہے کیونکہ آپ کوالٹی کی بات کر رہے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے چاہے وہ انڈسٹریز میں ہو چاہے وہ سپلیمنٹ انڈسٹری میں ہو ریسٹرانٹس میں ہو جب شروعات ہوتی ہے تو جیسے ایک فلم کا پریمیر ہوتا ہے تو بہت لارج پریمیر ہوتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہوتا ہے وہ قوالٹی پروڈکس کی اور کھانے کی اور ٹیسٹ کی اور ان چیزوں کی جو قوالٹی ہے وہ ہمیشہ ڈیکلائن ہوتی جاتی ہے سمجھ کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ دوست ہیں ریسٹرانٹ بزنس میں وہ بولتے ہیں کہ ایک بار لوگ یوش ٹو ہو جاتے ہیں اس جگہ میں آنے کے لیے تو اتنی کچھ کچھ نہیں ہوتی ہے کیا آپ کا ماننا ہے کہ یہ آپ کی انڈسٹری میں بھی ہوتا ہے اور کیا آپ اس سے سہمت ہے بزنس سینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی منٹلیٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیوں کہاں تک جانا چاہتا ہے کتنا بزنس کرنا چاہتا ہے لوگوں کے دل میں رہنا چاہتا ہے یا دماغ میں رہنا چاہتا ہے نکلنا چاہتا ہے ہوتا ہے سر کیا ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ نے دس سال پہلے بنایا اس کی کوشٹ ایک روپے تھی تو دس سال بات جو انگریگینٹ آپ کا آرہا اس کی کوشٹ ڈیٹ روپے ہو گئی تو جو اونرس ہوتے ہیں یا بزنس مینس ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار میں اس کو چار روپے کا بیچ رہا تھا اگر چھے کا کیا تو لوگ کہنا کہیں میرا پروڈکٹ کرنا بند کر دیں گے تو یہ جو کمپٹیٹیو مارکٹ ہے یہ سستہ مہنگے والا کی سستہ لیں گے یا لگاتار اسی ریٹ میں دیں گے ڈرے ہوئے لوگ ہیں فیر ہوتا ہے بزنس مین کو فیر مجھے بلکل نہیں ہوتا میرا جیسی ریٹ بڑھتا ہے انگریگینٹس کا پیچھے ابھی جو سوچویشن کوویڈ کی تھی ٹولسی کے ریٹ ہائپ ہوئے آج گندہ ہائپ ہوا گلو ہے ہائپ ہوا تو میں نے بھی اپنے پروڈکٹ کے تھوڑے بہت ریٹ انگریز کر دیں پر میں نے آج تک کوالیٹی نہیں کر رہی چھے سال ہو گئے مجھے میرے کوالیٹی میں میرا کوئی کمپرمائز نہیں ہے کیونکہ کوالیٹی ہے کیسی چیزیں جو کسٹمر کو آپ کے بار بار لاسکتی ہے آپ پریسر سیلنگ کنونس سیلنگ ایک بار کر سکتے ہو لیکن ری سیلنگ تو آپ کے کوالیٹی پروڈکٹس ہی کریں گے فینٹیسک ایم سو گلیڈ کہ آپ ایسا سوچتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگ ہونسلی ایسا سوچتے ہیں جتنے میں بھی فٹنس میں ہوں اور بیکاوز میں ایکٹر ہوں مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بیس کالیٹی مجھے ملے چاہے کھوراک سے ہو یا سپلیمنٹ سے ہو وہ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے آپ نے ڈیریکٹ سیلنگ کیلئے آپ کچھ بھی سیل کر سکتے ہیں آپ نے ہربل پروڈکٹس ہی کیوں چنے سر ہربل پروڈکٹس چنے کا کارن یہ ہے سب سے پہلا کارن تو میری فیملی میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی تھی کہ میرے پاپا کو ٹی بی ہو گیا تھا تو ان کے فیبروں میں جب پانی بھر گیا تھا تو جو ڈوکٹرز نو مہینے کا کورس دیتے ہیں ٹی بی میں تو بڑی ہیوی میڈیسنس ہوتی ہیں ہزار ہزار پندرہ پندرہ سو ایم جی کی تو بہت ویکنیس آ جاتی ہے لائف ٹائم کے لیے تو میں نے ایسی کسی فرینڈ سے پوچھا میں نے کہا یار کوئی ہربل میں چیزیں آتی ہے تو اس نے مجھے ایک سپلیمنٹ دیا تھا میرے پاپا کو میں نے دیا تو تین مہینے میں میرے پاپا ہی کبر ہو گئے اور میں پہلے ہی سوچتا تھا کہ میں جو بھی کچھ بیچوں گا ایسا بیچوں گا جہاں مجھے لوگوں کی دعائی بھی ملے اور میرا بزنس بھی چلے اور لوگ بھی کہنا کہ خوش رہے تو یہ سوچ کے میں نے تھوڑا ریسرچ کیا کہ مجھے کیا بیچنا چاہیے تو ہربل پروڈکٹس کیا ہوتا ہے ہمیں دو طرح کے فود ہوتے ہیں ایک گورڈ میڈ فود ایک من میڈ فود بسکٹ چاومین ٹیپسی جو بھی چیزیں ہیں یہ سارے من میڈ ہیں اور یہ گورڈ میڈ ہیں ایپل او رینج پپیتا یہ سب بھگوان نے بنایا ہوا ہے تو ہربل بھگوان کا بنایا ہوا ہے تو میں نے سوچا انسان بھگوان کی بنا ہوئی جتنی چیزیں یوز کرے گا اتنا فٹ رہے گا اتنا فائن رہے گا اور وہ ٹھیک رہے گا بیمار نہیں رہے گا ویسے بھی ہمارے دیش میں آپ کو پتا ہے بیماری بہت زیادہ ہے اور بیروزگاری بھی بہت زیادہ ہے تو یہ دونوں چیزوں کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اس لیپیس بناتے ہیں بیماری بھی ختم ہو اور بیروزگاری بھی ختم ہو تو چلیے آپ جانتے ہیں ان کی پروڈکشن یونٹ کے بارے میں یہ ڈریکٹ سیلنگ تو کرتے ہی ہیں لیکن یہ خود پروڈیوز بھی کرتے ہیں وچھ اس وائی ان کی کالٹی کبھی بھی نہیں گرتی ہے کچھ بتائیے پروڈکشن یونٹ کے بارے سر پروڈکشن یونٹ ڈریکٹ سیلنگ میں ہونا نہایت ہی ضروری ہے اگر ڈریکٹ سیلنگ آپ کریں ڈریکٹ سیلنگ مطلب آپ کا پروڈکٹ فیکٹری میں بنے آپ کے ڈریکٹ سیلر کے پاس آئے اور سیدھا کسٹمر تک دے that is pure real ethical ڈریکٹ سیلنگ اگر آپ کئی تھرڈ پارٹی منفیکٹرنگ کرا رہے ہیں فورت پارٹی کرا رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ڈریکٹ سیلنگ نہیں وہ ایک طریقی ٹریڈنگ ہوئی تو یہ میرے دماغ میں پہلے دن سے تھا کہ اگر میں ڈریکٹ سیلنگ کروں گا تو پیور ڈریکٹ سیلنگ کروں گا تو آج ہماری سر دو فیکٹریوں اور دو فیکٹریوں بھی ہماری بن رہی ہیں پروڈکشن یونٹ میں چار سو کے پاس لوگ کام کرتے ہیں بہت بڑی آرین ڈی ٹیم ہیں بہت بڑے لیب ہم نے اسٹیبلیس کر رکھا ہے جس کے پروڈکٹی گنواتا برقرار رہے گنواتا بنی رہے کوالیٹی بنی رہے تو جایپور میں سر سیتا پورا میں ہماری مینوفیکچن یونٹس ہیں اور ابھی ہماری کافی ایک لاکھ سکر فٹ میں ایک نئی مینوفیکچن یونٹ تیار ہو رہی ہے اور چھے مینے بعد پھر ایک لاکھ سکر فٹ میں دوبارہ ایک تیار ویری ویری امپریسیف میں نے کچھ دیر پہلے آر این ڈی کے بارے میں بات کیا تھا اور اب آپ کہہ رہے کہ آپ کی خود کی جو پروڈکشن یونٹ ہے تو آپ کوالیٹی کنٹرول کرتے ہیں تو سورسنگ کے بارے میں آپ کا مطلب اس میں بھی آپ کا ہنڈر پرسنٹ یوگدان ہے کہ سورسنگ بھی آپ خود ہی کرتے ہیں آر این ڈی کے اوپر بھی آپ بیٹھتے ہیں جی سر سورسنگ ہی سب سے بیس ہے سر اگر آپ کے انگریگنٹس رو میٹرل کی سورسنگ اچھی نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیں سر رو میٹرل بھی ٹریڈر ہی بیچ رہے ہیں اب ہمارے دیش میں تو یہ ہے کہ آزوگندہ کا اوریجنل کا ریٹ ہے تیرہ سو روپے اور آپ کہو گے مجھے ایکسٹیک دے 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 تو بلا فائیو ریشو بن کر لے لے تیرہ سو روپے مطلب جہاں پانچ کلو کا پیسٹسو روپے ریٹ ہے تیرہ سو کا ایکسٹیک مل رہا ہے ہمیں پروڈکٹ کریتے ہیں پلس کونٹکٹ فارمنگ کراتے ہیں اور تقریبا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں روپس اچھی ملیں کیونکہ روپس اچھی ہوں گی تب ہی پروڈکٹ اچھے بنے گا نہیں تو اچھے نہیں بن سکتے اور اتنے پروڈکٹس آپ جو ارگانک سورسنگ کرتے ہیں اس کے بعد بھی اس کے بعد کا پروسس بھی رنڈ کرتے ہیں جی اس کے بعد رنڈ بہت ہوتی ہے سر پروسسنگ ہوتی ایک پروڈکٹ بنتا ہے اس کی سٹیبلیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے ایک سال تین تیر مہنے کے ٹیسٹ ہیں چہ چہ مہنے کے ٹیسٹ ہیں اسٹیبلیٹی اس کی کتنی ہے وہ گرمی میں خراب تو نہیں ہوگا کس موسم سب ہی موسم میں سوٹ کرے گا نہیں کرے گا تو کافی اچھا لما چھوڑا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد پروڈکٹ بزار میں آتا ہے دوستو کہتے ہیں کہ ہربل پروڈکٹس آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور اسلیپیس ویلنس نے اسے اکشر سہ ساکار کر دکھایا اپنے بہترین ویلنس پروڈکٹس اور ڈائریکٹ مارکٹنگ موڈل کے ذریعے اپنے انہی پریاسوں کے لیے سنجیو کمار جی کو بھارت کے پور وراشبتی شریع پرنب مکھر جی نے چیمپینز آف چینج اوارڈ سے نوازا سنجیو کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے لیکن اس چھوٹے سی انترال کے بات کہیں جائیے گا مکت مجھے اب اپنے ایکسپینشن پلانس کے بارے میں اور ویدیشی یوجنا کے بارے میں بتائیے آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ ورلڈ وائیڈ لے جائیں اور تو ام شور کہ ہمارے آرڈینس یہ بھی جانتا ہے ہمیشہ سے میں سوچتا ہوں کہ جو ہمارے انڈیا کے پاس سب سے بڑا ریسورس ہے ہمارے اورگانک پروڈیکٹس ہیں ہماری ہرپس ہیں ہمارے جڑی بوٹیاں ہیں ہمارے ہرپل پروڈیکٹس ہیں جو سدیوں سے لوگ یوز کر رہے ہیں اور ان کو ریزلٹ آرہے ہیں لیکن آج بہار بھی بہار ہی کنٹریوں میں بھی یہ لوگ ماننے لگے ہیں خاص کر یہ سوچویشن جو اس میں سب کو بلیو ہو گیا سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے میرا بھی یہ ماننا ہے کہ آپ اگر مدھے ورچ سے شروع کرتے ہیں یا لوہر ملٹ کلاس سے شروع کرتے ہیں بہت وقت لگ جاتا ہے امیر بننے میں پیسے کمانے میں بہت جدو جہد کرنی پڑتی ہے لیکن آپ کا یہ ماننا ہے کہ ڈریکٹ سیلنگ کر کے you can get rich quick and do it the right way اس کے بارے میں کچھ بتائیے کیونکہ ہماری جو یوبا پیڑی ہے وہ اس وقت آپ کا شو دیکھ رہی ہے اور وہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ ہاو نہیں سر بہت جلدی بہت امیر نہیں بن سکتا لیکن ہاں کم سمیہ میں بہت امیر بن سکتا ہے تو ڈریکٹ سیلنگ یوبا کی اگر میں بات کروں یونگشٹرز کی میں بات کروں تو ہر یونگشٹر آج اسٹرگل کر رہا اور سوچ رہا ہے کہ مجھے سرکاری نوکری ملے پرائیویٹ ملے کوئی میں اپنا بزنس کروں اور یہ سب چیزوں میں سر میں نے کہا کہ ڈگرییاں لگیں گی پیسے لگیں گے آئیسٹس لگیں گے تو یہ سب کے پاس نہیں ہوتا اس لیے بہت سے لوگ بیروشگار ہیں انیمپلئے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس ٹیلینٹ ہوتا ہے ان کے پاس کونفیڈینس ہوتا ہے ان کے پاس محنت کرنے کا جذبہ ہوتا اور یونگشٹرز جتنا جذبہ کیریئر بنانے کا ایک بجرگ کے پاس تو نہیں ہوتا سر تو میں ہر انیشٹر سے ایک آوان ضرور کروں گا کہ آپ اس انڈسٹری میں لگاتار کام کریں یا نہ کریں پر ایک بار کر کے ضرور دیکھیں اور اس انڈسٹری کے نیچر اور ورک کو دیکھیں اس کی سکلز یہاں پر ڈبلپ ہوں گی آپ کی پرسنلٹی یہاں پر ڈبلپ ہوں گی اگر آپ اس کام میں کامیاب نہیں بھی ہو پائے تو بھی اس کی جو سکلز اور جو پرسنلٹی اور جو ٹریننگ موڈل ہے وہ اگر آپ نے لے لیا تو دنیا کے کسی بھی کامیاب کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈسٹری سر کمپلیٹ انڈسٹری ہے صحیح کہیں تو کمپلیٹ لائف ہے سنجیب جی یہاں پہ ایک ماننا ہے شاید میں نے بھی سنا ہے کہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جیسے آپ کی بات سن کے مجھے دیکھ کے سب آ جائیں گے ڈریکٹ شلنگ میں لیکن بہت جلدی فیل بھی ہو جاتے ہیں تو مایوس ہو کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں سر ریلی ڈریکٹ شلنگ ہر انسان کو ڈیپ نوریج نہیں ہوتی سمجھ نہیں پاتا کیونکہ ایجوکیشن جو لیول ہے ڈریکٹ شلنگ کا آج بھی انڈیا میں اتنا پروپر نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے لوگ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب یہاں پر فٹا 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 آپ کے پیسے بن جائیں گے سال دو سال میں آپ امیر بن جائیں گے یہ ایک بیمبو ٹری کا پروسس ہے سر جیسے چینہ میں ایک بیمبو ٹری ہوتا ہے چھ سال تک اس میں تھوڑی بھی گروت نہیں ہوتی لیکن چھ سال بعد اکھٹا وہ ساٹھ فٹ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر کیا ٹیم بیلڈنگ ہے سر اگر ہماری دو کی ٹیم میں تو کم پیسے آئیں گے چار کی ہے تو تھوڑا زیادہ آئیں گے لیکن اگر ہماری ٹیم چار ہزار کی ہے چالیس ہزار کی ہے چار لاکھ کی ہے تو بہت زیادہ آئیں گے لیکن اُس ٹیم ملٹیپلیکیشن میں بنانے میں تھوڑا سمیہ لگتا ہے ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں کہ ڈاریک شلنگ کرنے والے کسی بھی ویکتی کو کسی بھی کمپنی میں کم سے کم پانچ سال دینے چاہیے اس کے بعد اسے دیکھنا چاہیے کھڑے ہوگے کہ آج میں کہاں پر ہوں میری کیا گروت ہے میری کیا سکس ہے اور سر کوئی بھی ویکتی ہے اگر یہاں پانچ سال ٹک کر اس بزنس کو کرے تو یہاں اتنا بڑا ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے سر کہ انسان کی لائف کا بھی انسان کی انکم کا بھی انسان کی پرشنلٹی کا بھی کہ ہی ویل مطلب وہ احساس کرتا ہے پانچ سال بعد کہ ہاں میں نے کوئی اچھا بزنس چھنا اور میں نے کوئی اچھی گروت پر دو سوال میں جانے سے پہلے سلی پیس ویلنس بہت اتھیکل اور اپنے پرنسپل پر چلتی ہے ہماری اپنی ویلیوز ہیں اور ہم لوگ یہی سوچتے کہ ہم بہتر سے بہتر پروڈکٹ کیسے بنائیں بہتر سے بہتر سرویس کیسے دیں اور لوگوں کو پروڈکٹ دینے کے بعد انہیں ریپیٹ ہم نے پاس لے کے آئے اور لوگ کہیں کہ ہم نے یوز کیا ہے پروڈکٹ ہم نے پیسے نہیں گوائیں اور یہ پروڈکٹ جو اس پرپس سے ہم نے لیا تھا وہ پرپس ہمارا سول ہو گیا تو میں کہوں گا ایک بار تو سلی پیس پر پکا بلیو کرنا چاہی ہر ویکتی کو باقی تو پھر ہماری سرویسیز بتائیں گے ہماری کوالیٹی بتائیں گے دب لوگ ہمارے پاس لگاتا رہیں گے اور چھ سال میں ہماری گروہت کا کارنمی سر ہماری سرویسیز اور ہماری کوالیٹی تو دیکھا آپ نے کیسے اپنے چھوٹے سے سپنے کو سنجیب نے اتھک پرائیاسوں اور بلند ہونسلوں سے اتنا بڑا پریوار بنا ویسے آپ کا پریوار جو ہے اس لی پیس کا کتنا بڑا ہے 9 لاک کے قریب ڈیریکٹ سیلر سے یوزر سے کسٹمر سے 9 لاک اور اس 9 لاک کے پریوار کو ہم اور آپ اس لی پیس فیمیلی کے طرح جانتے ہیں امید ہے کہ آپ کو بھی سنجیب کی کہانی سن کر پریرانہ ملی ہوگی آج کے ہمارے انکھ میں بس اتنا ہی اگلے انکھ میں انہی کی طرح کسی اور انٹرسنگ شخصیر سے ملاقات ہوگی تل دن take care of yourself and please stay safe maintain social distance and mask this is Rohit Roy saying namaskar آپ کو کان ریکھنا ہے جنا سوچیے آپ کو بجٹ سمجھائے گا کون صرف زی بزنس لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ اور شیئر کریں بسیارے سوچیے سوچیے موسیقی